کام اللہ کی نظر میں سب سے خاندانی کی آئے دعوت تب ہی قرآن کہتا ہے کہ اے نبی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے نا مخالفت بہت ہوتی تھی تو پہلے کبھی دھمکیاں دیں قتل کی پھر لالش دیں ایک دفعہ تو لالش دینے میں یہاں تک آئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہو کہ عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کرا دیں ہم عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کرا دیں گے آپ کے پاؤں میں سونے اور چاندی کے امبار لگا دیں گے آپ اپنی دعوت سے باز آ جاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھنے پھر بھی نہیں آؤں گا کیونکہ مجھے پیسے کمانے کے لیے تھوڑی پھیجا گیا ہے جو مقصد ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا مقصد پہ کمپرومائز نہیں ہوگا تو یہ ہے قیمتی چیز جو اللہ پیغمبروں کو دیتا ہے بھائی مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا دین کا کام کرنا ہے تو میں یہ جو اتنی تخریر کر رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ اس قیمتی چیز کو اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ آتا فرما دین کا کام لے لے آپ سے اگر عمر گزر گئی ہے اولاد کے لیے دعا کریں کسی بچے کو تو عالم بناو یار سارے ہی کمار ہیں